بسم اللہ الرحمن الرحیم سوال کیا گیا ہے کہ روزے کا فدیہ کیا ہے عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو شخص روزے نہیں رکھ رہا وہ اپنی جگہ کسی کو روزے رکھوائے گا یا وہ کسی کو سہری اور افتاری کا کھانا دے دے گا یا اس کے پیسے دے دے گا تو یہ روزے کا فدیہ ہے روزے کا فدیہ اصل میں قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جو بیان کیا ہے فدیتن تعامو مسکین وہ ہے ایک مسکین کو ایک وقت کا کھانا کھلانا یہ سادہ سا روزے کا فدیہ ہے اب سوال یہ ہے کہ روزے کا فدیہ جو کھانا کھلانا ہے وہ کس نوعیت کا ہونا چاہیے تو اس کو ہم فکس تو نہیں کر سکتے لیکن ہر انسان جو ہے وہ اپنے کھانے کے مطابق یعنی جو گھر میں اس کو معمولات زندگی میں کھانا میسر ہوتا ہے اس طرح کا کھانا جو ہے وہ مسکین کو کھلائے گا یا اگر وہ کھانا نہیں کھلا سکتا تو پھر اتنے پیسے کہ جت میں ایک وقت میں ایک مسکین بندہ اچھے طریقے سے کھانا کھا سکے اس کو دینے چاہیے میرے اندازے کی مطابق دھائی سو روپیہ یعنی دو سو پچاس روپے اگر کسی مسکین کو ایک روزے کا فدیہ دے دیا جائے تو یہ ایک معقول اماؤنٹ ہے کہ جس سے ایک وقت کا کھانا جو ہے وہ کھایا جا سکتا ہے اب آگے اس کا مسئلہ یہ ہے کہ روزے کا فدیہ دینا کن لوگوں نے ہے تو سب سے پہلے روزے کا فدیہ وہ دائمی مریض جن کو اب منع کر دیا گیا ہے کہ وہ زندگی بھر روزے نہیں رکھ سکتے وہ اپنے روزے کا فدیہ دے سکتے ہیں بلکہ دیں گے اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی نے مرضعہ اور حاملہ یعنی دودھ پلانے والی خواتین اور پریگنٹ خواتین جو ہیں ان کو بھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی کا فتوہ موجود ہے کہ شریعت نے یہ رخصت دی ہے کہ وہ اپنے روزوں کا فدیہ دے سکتی ہیں یعنی ان کے لئے تین آپشن ہے پہلی آپشن یہ ہے کہ وہ اسی حالت کے اندر اگر صحت اجازت دے تو روزہ رکھ سکتی ہیں دوسری آپشن یہ ہے کہ وہ بعد میں قضاء دے سکتی ہیں لیکن اگر ان دونوں پہ وہ عمل نہیں کر سکتی تو پھر تیسری آپشن بھی موجود ہے کہ وہ فدیہ بھی دے سکتی ہیں یعنی اس میں سے یہ سٹیپ بے سٹیپ نہیں ہے اس میں سے جو بھی ان کو سوٹ کرتا ہو جس پر بھی ان کا قلبی اتمنان ہو وہ اس کو اختیار اس رائے کو اس فتوے کو اختیار کر سکتی ہیں اور اس کی طرح تیسرے وہ بڑھے لوگ جو بڑھاپے کی وجہ سے اب کبھی بھی روزہ نہیں رکھ سکیں گے وہ بھی اپنے روزے کا فدیہ دیں گے اور چوتھی کیٹیگری میں وہ لوگ آتے ہیں کہ جو فوج شدگان ہیں اور ان کے ذمہ کچھ روزے تھے ان کے کچھ روزے رہتے تھے جو وہ زندگی میں نہیں رکھ سکے تو اب ان کے ورسا ان کی طرف سے روزوں کی قضاء دیں گے لیکن اگر ورسا میں بھی کوئی قضاء دینے والا موجود نہیں ہے تو پھر ان کے ورسا اپنے ان فوج شدگان کے رہ جانے والے روزوں کا فدیہ ادا کر دیں گے امید ہے آپ کو بات سمجھا گئی ہوگی واللہ اعلم